اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کروس ٹاک ناظرین آج کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور وزیر اعظم میاں شباہ شریف صاحب سے ملاقات کے لیے اسلام بات آئے وزیر اعظم نے ان کا استقبال کیا اور ایک بہت ہی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی جس کے بعد علی امین گنڈا پور اور ڈاکٹر پروفیسر احسن اقبال صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور جو سب سے اہم خلاصہ اس بات کا ہے جس پر احسن اقبال صاحب نے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ آج کی ملاقات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجی پاکستان ہم سب کا اور علی امین گنڈا پور نے بھی یہی کہا انہوں نے کہا کہ سیاست اپنی جگہ ہوتی رہے گی لیکن اب میں وزیر اعلا ہوں کے پی کے کا مجھے اپنی عوام کے جو ان کے معاملات ہیں ان کو لے کر وفاق میں بھی آنا ہے اور وفاق میں انہوں نے بہت ساری چیزیں رکھیں جس میں لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تھا خاص طور پر رمضان ہے آج کل سہر اور افطار کے وقت اگر لوڈ شیڈنگ کہیں پہ ہو رہی ہے کے پی کے میں وہ معاملہ رکھا پھر اور دیگر معاملات اور پھر وزیر اعظم نے جو ہے ایک بقاعدہ یہ کمیٹی بنانے کے لیے کہا ہے کہ جس طرح ہی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں اٹھارہ تاریخوں تو انیس تاریخ کو جو ہے حکام دونوں سے وفاق کے اور صوبے کے کے پی کے حکام بیٹھ کر اور ان کے جتنے واجب الادا ہیں ان کے اوپر بات کی جائے یہ انتہائی ایک اچھی پیشرفت ہے اور یقینا سیاست اپنی اپنی جگہ لیکن ملک کو آگے چلنا ہے اور سب سے بڑا چیلنج معیشت کا ہے جس کے حوالے سے آج جو انفرمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی صبح اور انہوں نے کہا کہ ایس آئی ایف سی کے ایجنڈے کے جو جو آلریڈی چل رہا ہے اس کو اب اس تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سب سے اہم یہ کہ اس میں انویسمنٹ اٹریکٹ کرنی ہے دوسری جانب آج انہوں نے ایک الزام بھی لگایا سابق پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی جماعت پر اور انہوں نے کہا کہ وہ یورپین یونین کو جی پی ایس پلس ختم کرنے کے لیے جی ایس پی پلس ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے مرات مل رہی ہیں ہماری ایکسپورٹس کو یورپین یونین کو وہ نہ دی جائیں کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے الیکشن میں اور ہیومن رائٹس کا جو ہے جنڈا سامنے رکھا گیا ہے کہ جو ان کے پان بانی ہیں پی ٹی آئی ان کو وہ مرات نہیں دی جاری ہیں ان سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے اور آج اس پر ایک غیر رسمی گفتگو بھی کی بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے اور ان کو بھی یہ کہا کہ مجھے تو وکیلوں سے بھی نہیں ملنا دیا جارہا ہمارا احتجاج جاری رہے گا پر امن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا کسی کے ساتھ ڈیل یا باتچیت نہیں ہو رہی ہے انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کمر زمان کائرہ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی بہت 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 شکریہ کائرہ صاحب آپ کے وقت کا کائرہ صاحب کائرہ صاحب علی امین گنڈاپور اور احسن اقبال نے جو گفتگو کی میں چاہوں گا کہ ذرا وہ سن لیں تو پھر اس پر آپ کا تفسرہ چاہوں گا اچھی باتیت ہوئی پوزیٹیو ہوئی جو وعدہ دیا گیا وہ انہیں انشور کیا کہ جو بات آپ کریں گے سچ پہ کریں گے اس کو دکھا نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے انہیں اسلام کو بھی کہا کہ آپ وہی ٹائم لائن دیں وہی چیز بتائیں جو پاسیبل ہے جو سچ ہے جو ہو سکتی ہے آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجی وزیراعظم پاکستان جناب شباز شریف صاحب نے یقین دلایا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی اسی طرح وزیراعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخواہ اور وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبہ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے جی کاری صاحب آپ نے گفتگو سنی اب یقینا یہ بہت اچھی بات ہے کہ ریاست کو تو چلنا ہے جو روزگار ہے جو روزمرہ کے کام ہیں ان کو تو چلنا ہی ہے چلنا ہے ریاست نے اپنی حکومت جو ہے وہ رٹ تو قائم کرنی ہے اور لوگوں کے لیے کام کرنا ہے جس پر دونوں سائیڈوں سے آج اتفاق ہوا تو اس کو کیا آئیس بریکنگ سمجھا جائے یقینا وہ ایک صوبے کے وزیر عالی ہیں تو ان کو اپنے صوبے کے لوگوں کی پریشانی ہے اس کی وجہ سے وہ آئے ہیں لیکن ہمیں تو یہ ایک مصبت قدم لگتا ہے آپ کیا کہتے ہیں سر جن حالات میں علی امین گھنڈا پور صاحب کی تیناتی یا ان کا چناؤ ہوا اس پہ جو تفسریں میڈیا کے اندر ہوئے یا ہمارے سیاسی لوگوں نے کیے وہ دونوں ایک تھے کہ علی امین گھنڈا پور صاحب وہ ذرا ہاش مزاج کے صاحب ہیں اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ذرا تلق مزاجی رکھتے ہیں اور وہ لڑائی کا اعلان ہے ان کی جو پوائنٹ میٹ تھی اور انہوں نے آغاز میں ایسے ہی کیا مرکز کے ساتھ انہوں نے محادر آئی اور غزیر عاظم صاحب کو رصیب نہ کرنا ان کی تقدیب میں نہ جانا لیکن آج ان کے پاس آکے اپنے صوبے کے موقف کو پیش کرنا یہ ایک اچھا اور خوش آئند عمل ہے بہت بہت مصبت پیش رفت ہے لیکن یہ بہت بڑی اس لیے نہیں ہے کہ ابھی بہت سارا سفر طے ہونا ہے یہ نہ ہو کہ آج کی یہ پریس کانٹرز کل جا کے وہ کر وہاں کسی اپائنٹمنٹ کے اوپر کسی سرکاری ملازم کے اپائنٹمنٹ کے اوپر یا جو وسائل کی تقسیم کے فارمول لے کے اوپر کسی بھی وجہ سے وہ ایسی جیسی گفتگو کرنے کے مایوسی ہو اللہ کرے جو ہم سوچ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں قوم سوچ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی مقت سے سیکھا ہے اور اختلافات اپنی جگہ اتجاج اپنی جگہ لیکن وہ بیاست کی عمل کو آگے چلانا چاہتے ہیں اور اسی سے سیاسی قوتیں مضبوط ہوں گی اور ہم ان کے اندر جو ڈیموکریٹک نورنز ہیں ان کو کنسولیڈیٹ پکا کر سکیں گے یہ بڑا اچھا عمل ہے میں تو اس کو خوش آئند کہوں گا ملکل کرے صاحب ایک بات جو علی امین گنڈاپور نے کی کہ کوئی غلط جو ہے انہوں نے آس نہیں دی انہوں نے کہا کہ جو ہم کر سکیں گے ہم کر سکیں گے جھوٹ نہیں بولا کہ کوئی جھوٹی آس نہیں دی گئی کہ ہم آپ کے لئے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ بس ہمارے ساتھ تعاون کریں یقیناً یہ ایک بہت اچھا عمل ہے اور یہی ٹرسٹ ہونا چاہیے گریجولی آج اگر یہ گفتگو ہوئی ہے تو آنے والے دنوں میں اس گفتگو کو اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے اور وفاقی حکومت کو بھی ان کے ساتھ کیے گئے وحدوں پر سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے جس کمیٹی کا ذکر کیا گیا ہے وہ کمیٹی فوری طور پر تشکیل دی جائے تاکہ کوئی تلخی کمیسن ڈیسائنڈنگ جو ہلیڈی بہت بڑی ہے وہ زیادہ بڑھنا سکتے سیخ قیرہ صاحب جو بانی پی ٹائی نے گفتگو کی غیر رسمی صحافیوں سے اس میں تو لگتا ہے کہ ان کی ٹون تو ابھی ویسی کی ویسی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات میں دھانلی کے خلاف سپرین کورٹ میں بھی جائیں گے پر امنت جاری رکھیں گے ڈیل کسی سے نہیں یعنی کہ باتچیت کسی سے نہیں کریں گے اور انہوں نے ایک بھی ایک بات کا اظہار بھی کیا کہ اب وکلا تک بھی مجھ سے رسائی نہیں کر رہے آج علی مین گنڈاپور نے وزیر آزم سے یہ کہا درخواست کی کہ میں بھی ملنا چاہتا تھا اور بھی کچھ سینئر اینوہ ملنا چاہتے ہیں آئندہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس حوالے سے باتچیت کرنا چاہتے تھے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک سیاسی محول کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے اگر سیف انوائیمنٹ اور زیادہ آفکورس دی جائے پروٹیکشن اور سیکیورٹی بڑھا کر ملاقاتیں کرنے دی جائیں اس پر تو پتہ نہیں کتنا ہوگا کیونکہ خان صاحب سے مشاورت کے بعد ابھی تک تو جتنے محول ہوئے ہیں وہ تلقی ہوئے ہیں لیکن یہ ایک پرنسپل کی بات ہے ان کو اپنی کے ساتھ ملاقات کا موقع ملنا چاہیے یقیناً قیدیوں کی حد تک تو تمام قیدی جو ہیں وہ ایک طرح ہونے چاہیے خان صاحب کا بھی یہی مطالبہ ہوا کرتا تھا ایک قیدی کو یہ سہولت دینا کتنا مناسب ہوگا لیکن ایک سیاسی جماعت کے تناظر میں یہ اور ایک صوبے کے چیف منسٹر اور چند اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے زینر ساتھیوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو یہ اجازت دی جائے لیکن اس کے لیے میرے خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کی وجہ ان کو صوبائی حکومت کے ساتھ مشاورت کرنے چاہیے وہ خود چیف منسٹر ہے وہ چیف منسٹر صاحب سے بات کرے تو شاید زیادہ بہتر ہو لیکن پرائم منسٹر صاحب کو بھی چاہیے کہ اس کو فسسنیٹڈ کرایا جائے بلکل صحیح یہ جہاں پہ جس کا بنتا ہے وہی پہ بات ہونی چاہیے کیونکہ لیٹر تو پنجاب حکومت کا گیا تھا لیکن یقینا کیونکہ چچا وزیر آزم ہے بھتی جی وزیر آلہ ہے تو سفارش تو کروائی جا سکتی تھی بلکل صحیح یہ آج عمران خان صاحب نے ایک اور بھی بات کی انہوں نے کہا کہ مہنگائی بہت سری لنکا بننے جا رہا ہے نچل اور عوام سڑکوں پر نکل آئے گی اور پھر انہوں نے سینٹ کے انتخابات سے پھر انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اس میں پھر دوبارہ ایک دفعہ پیسہ چلے گا خرید و فروخت ہوگی اور انہوں نے پھر پرانا ریفرنس دیا کہ یوسر وزا گلانی کے صاحب زادے صاحب بقاعدہ ان کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آگئی تھی لیکن ان کو نہیں پکڑا گیا کوئی کاروائی نہیں کی گئی تیک یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے کل اس پہ تو بڑا واضح طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈ ہے وفاق میں وزیراعظم دو سو کچھ ووٹ لیے اور ان کے مخالف میں سو قریب ووٹ آئے سو دو سو سزائد ووٹ تھے وزیراعظم صاحب کے بلکہ پہنے دھائی سو سزائد تو بہت بڑا فرق ہے اس میں تو ان کی اب اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے کہ پیسے چلیں گے اور جو اچھت ضعی صاحب نے صدارتی الیکشن کے بعد کہا کہ یہ صدارتی الیکشن ایسا ہوا جس میں نہ پیسے دیے گئے نہ لیے گئے تو میرے خیال ہے خان صاحب کو کچھ باقی آوازیں بھی سننی چاہیے ان کو بازی کے ان دھوزلکوں سے ارضام تراشیوں سے اب باہر آنا چاہیے اور یہ ایک فیر ان فری فضا میں الیکشن ہونے چاہیے اگلا الیکشن جو ہے اس سے قابل ان کو بالکل اپنی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت فیدادت ملنے چاہیے صحیح بلکل صحیح کائرہ صاحب اب معاملات جو ہیں آج ایک اور الزام سامنے آ گیا کہ پہلے آئی ایم ایف کو خط لکھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ڈینائی کیا لیکن وہ پھر خط منظر عام پر آ گیا آج اتا تارہ صاحب منسٹر فار انفرمیشن نے یہ کہا کہ یورپین یونین کو خط لکھنے لکھنے جا رہی ہے یہی جماعت اور ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ ختم کیا جائے پاکستان کو کسی قسم کی مرات نہ دی جائیں تجارت میں کیونکہ ہیومن رائٹس پوائلیشن ہو رہی ہیں اور سب سے بڑی ہیومن رائٹ پوائلیشن یہ ہے کہ سابق وزیر آزم بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو ان کے سٹیٹس کے مطابق مرات نہیں دی جارہی اور دیگر معاملات جو بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان چیزوں سے حالانکہ انہوں نے ڈینائے کر دی ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی چنگاری نکلتی ہے تو اس قسم کی آواز سننے کو ملتی ہے تو یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں اب معاملات جو ہیں جس طرح آج ملاقات ہوئی اور بات بھی یہی ہوئی کہ ریاست ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے سیاست اپنی اپنی کرتے رہے یہ گزارش یہ ہے کہ میں نے وہ سٹیٹمنٹ سنی نہیں ہے وزیر اطلاعات کی آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خدشے کا ایک شک کا اظہار کیا ہے یا انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اطلاعات اگر یہ خبر آنے دیتے تو زیادہ موضوع ہوتا کیونکہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو وہ سامنے مندر آم پہ آ جاتی لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے پری ایم پہ ٹکنالوجی استعمال کرتے ہوئے یہ اتھیار استعمال کیا ہو کہ ان کو ڈیفنسیب پہ ڈال کے ان کو روک دیا جائے اگر ان کا کوئی ارادہ ہے لیکن ان کے ارادے میں کمی تو نہیں ہو سکتی لیکن کل بھی تو انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے ڈنائے کیا لیکن ہمارے ساتھیوں نے خط تو لکھا یہ بات یاد رکھنی چاہیے زمین کہ ملک پہلے ہے ہم نے حکومت کا نقصان کرتے کرتے ملک کا نقصان نہیں کرنا اگر اس بات میں کوئی صداقت ہے اور مزید اطلاعات کے پاس کوئی خبر ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کی ہے ان کو اب سامنے لے آنے جیسی ڈنائیل کے بعد وہ بات سامنے لے آنے چاہیے اور اس کی تعدیب ہونی چاہیے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں جس سے ملک کا شدید نقصان ہو کا حامل ہے اور وہ ملک جو ہیں یورپین یونین جو ہیں یا باقی لوگ ان کے ایمیسڈرز یہاں موجود ہیں ان کے بہت سارے ادارے یہاں موجود ہیں وہ الیکشن کے پراسس کو بھی بونیٹر کرتے ہیں وہ ڈیموکریسی کے لیولز کو بھی چیک کرتے ہیں وہ سرویز بھی کراتے ہیں سب کچھ ان کے پاس سال لیڈی موجود ہے اور مزید یہ کچھ بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں لیکن یہ کہنا کہ آپ پاکستان کو دیئے یہ مرات خاتم کریں اگر یہ بات ہوئی ہے تو یہ تو پاکستان کی ریاست پر حملہ ہے یہ تو کسی صورت ٹولڈرٹ مجھے نہیں توقع کہ یہ اس حال تک جائے جاہ تو بازی میں بھی چکے ہیں لیکن اللہ کرے یہ خبر غلط ہو لیکن اگر وزیر اطلاعات نے کہی ہے تو وزیر اطلاعات ایسے تو بات نہیں کرتے انہوں نے بات کیا تو ان کو چاہیے کہ وہ حقائق منظر یہاں پہ لیں اگر آپ کو یاد ہو بانی پی ٹی آئی ایک جلسے میں کافی عرصے کی بات ہے انہوں نے بقاعدہ جلسے میں بھی کہہ دیا تھا یورپین یونین سے مخاطب ہو کر اور اس کے بعد پھر جب رییکشن آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا مطلب یہ نہیں تھا ایسے نہیں تھا ایسے نہیں تھا تو کیا یہ اگر اس طرح مطلب سرعام بھی بات ہو سکتی ہے تو پھر خوف تو ہے اس چیز کا کہ وہ کر بھی سکتے ہیں دیکھئے نا اس طرح کے خطوط سے ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں لیکن ان کا ماضی جو ہے وہ اس بات کا ماز ہے کہ خان صاحب نے جب دھرنا دیا تھا تو اس میں انہوں نے بل جلا کے قوم کو کارٹ تاکہ یوٹیلیٹی بل دینے بند کر دو انہوں نے کہا تھا کہ بینکوں کے ذریعے بینکوں کے ذریعے اپنے پیسے مت بھیجو انہوں نے کہا تھا ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکس دینے بند کر دو یہ ایک سیول منہ فرمانی کی تحریک تھی جس کا اعلان انہوں نے پراوپر لی سارے دنیا کے میڈیا کے سامنے کیا اور خود بل جلائے اس کے بعد ان کے وزیر خزانہ جو تھے انہوں نے صوبائی وزیر خزانہ کو کہا کہ وہ خط لکھے تاکہ یہ این ایف سی والا مسئلہ جو قراب ہو جائے اور اس کے بعد بھی کچھ ایسی گفتگو ہوئی تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی مخالفت میں اس حد تک آگے نہیں چلے جانا چاہیے کہ ریاست کا نمسان ہو سی ایسی جماعتوں کے خلاف باتیں کرنا ان کے خلاف جھوٹے اعدام لگانا سب کچھ کرنا یہ اپنی جگہ وہ بھی نہ ہو تو بہتر ہے لیکن ایسا کوئی اعدام جس سے ملک کا نقصان ہو یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے اور اس سے میرا خیال ہے جو پچھلا خاتنوں نے لکھا ہے آئی ایم ایف کو اور یہ جو ہے اگر اس میں صداقت ہے تو جو پی ٹی آئی کے اپنے ساتھی ان کے اپنے ورکر ہیں وہ بھی سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ ان کی قیادت اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہاں تک جانے کو تیار ہو بلکل صحیح فرمایا کیونکہ اس وقت بھی ویدن پارٹی سے بھی کچھ رییکشن آیا تھا کچھ اس مخالفت میں تھے بلکہ اگر اس کو ٹون ڈاؤن کیا خط کو تو اس پر بھی بانی پی ٹی آئی برہم ہوئے تھے یہ اطلاعات آئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر سے ابھی وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد مزید سیاسی منظر نامے پہ نظر ڈالیں گے ناظرین وقت ہوئے بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین ناظرین کمرزمان کائرہ صاحب سینئر رہنوہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں کائرہ صاحب چیلنجز بہت بڑے ہیں معیشت کا بہت بڑا چیلنج ہے اور کہا یہ جارہا تھا کہ سیاسی استحقام ہوگا تو معاشی استحقام آئے گا اور سیاسی استحقام انتخابات کے بعد آئے گا اب انتخابات ہو گئے لیکن چیلنجز ابھی وہیں پر کھڑے ہیں آپ کی اور پاکستان جو آپ سپورٹ دے رہے ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چلیں پہلے تو کہ سیاسی استحقام کے لیے کیونکہ ابھی اس طرح کا سیاسی استحقام نہیں آیا کیونکہ ابھی بھی ایک جماعت کہتی ہے کہ ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے ہم پارلیمان کو چلنے نہیں دیں گے تحریک کا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم یہ تحریک چلاتے رہیں گے تو ان حالات میں صدر عاصف علی زرداری صاحب کا ایک باقاعدہ مفاہمت کے بادشاہ کا ٹیگ بھی ہے ان کے اوپر انہوں نے کوششیں پہلے بھی کی انتخابات کے بعد بھی کی حکومت سازی سے پہلے بھی کی اب اس سارے محول میں جس قسم کی سٹیٹمنٹس اڈیالا سے آ رہی ہیں یا جو ایک محول ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی کامیابی ہو سکتی ہے مفاہمت میں زمین بات یہ ہے کہ جو اس وقت تلخی ہے تناؤ ہے جو مسائل ہیں وہ تشکیناً بہت بڑے ہیں بیلنس اف پیمنٹس بہت بڑا مسئلہ ہے بڑھتے ہوئے کرزیں بہت بڑا مسئلہ ہیں آئی ایم ایف شلیہ جانے والا پروگرام ایک مسئلہ ہے اور وہ پروگرام کوئی علاج نہیں ہے وہ پروگرام ایک سودنگ ایفیکٹ والا ہے ایک وقت گزارنے والا ہے ایکچولی تو آپ نے اپنی انکم بڑھانی ہے یہی ہمارے پاس ایک واحد رستہ ہے کہ ہم حکومت پاکستان کو مستاکم کر سکے اس کے اصل مسائل کا حل نکال سکے اس کے لیے تو لانگ ٹرم پالیسی کے ضرورت ہے اور وہ فوری طور پہ نہ تو مہنگائی چھ مہینے میں ختم ہو جانی ہے نہ پاکستان کی آمدن فوری طور پہ اتنی بڑھ جانی ہے وہ سمت سفر کرنا ہے اور گریجولی یہ دھائیوں کا سفر ہے جس سے پاکستان کی معیشت یہاں تک پہنچی ہے اور اب اس کو سالوں تو کم از کم لگیں گے یہ مہینوں میں اور ہفتوں میں تو ٹھیک نہیں ہوگی دوسری بات جو لوگوں کا خیال ہے اور جو کہا بھی جا رہا ہے کہ ہم اسمبلیوں کے اندر جو ہے اسمبلیہ نہیں چلنے دیں گے ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے تاریخ آپ کے سامنے آیا آپ نے خود بے شمار چیزیں کور کی ہوئی ہے اپوزیشن اتداج کرتی رہتی ہے حکومت اپنا کام چلاتی رہتی ہے پارلیمان کے اندر اگر آپ پوزیشن اتداج کرتی ہے تو یہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے یہ ایک اور پہلو ہے حکومت کو سوٹ کیوں کرتا ہے اس لیے کہ حکومت جو بل آتی ہے آپ پوزیشن اس میں بحث نہیں کرتی وہ بحث کرنے نہیں دیتی ہکومت اس کو پٹ کرتی ہے وہ بل کو وہ رولز سسپینڈ کرتے ہیں کیونکہ کمیٹیوں میں بل جارہ نہیں رہا ہوتا کمیٹیوں میں اقشامل نہیں ہوتے لہٰذا وہ اسے تھرو ہوتا جاتا ہے اور اس سے ملک کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے انپورٹ کے ساتھ اس میں جو خامیاں کمزوئییں ہوتی ہیں وہ دور نہیں ہوگتی لیکن حکومت کو تو سوٹ کرتا ہے کہ بل آیا اسی وقت پاس نہ کمیٹی میں گیا نہ اس کے اوپر بیس ہوئی نہ رولا ہوا سو نہ تو اتجاج سے حکومتیں بند ہو جائے کرتی ہیں نہ پارلیمان اور اسمبلیاں اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ اپنا اتجاج جو مو انتل کا فورم ہے ان پہ کھڑا کر سکتے ہیں یہ یاد رکھئے دیکھیں جمید سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے ہمارا مینڈیٹ چینہ گیا ہے سحیح الیکشن ہو گیا تھا یہ ان کا ایک کلیم ہے سچا ہے جھوٹا ہے صحیح ہے کتنا ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے اس کو چھوڑ دیں فرض کریں ایک لفے کے لیے کم کا کلیم ضرورت ہے اس کلیم کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کیا ہے کیا میں اور آپ اس پروگرام میں بیٹھ کے یا امران خان صاحب یا ان کی جماعت کسی ایک فورم پہ بیٹھتی معاملہ حل کر سکتی ہے خان سے رجوع نہیں صحیح کیا سمبلی سے کوئی اس کا فیصلہ آ سکتا آن سے نہیں اس کے لیے اپروپریٹ فورمز ہیں الیکشن کمیشن کا کام اب ختم ہو چکا اب ٹریبنل بنے ہوئے ہیں اب ٹریبنلز کے اندر جانا ہے اگر ٹریبنل آپ کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں اوکے آپ کو اعتماد نہ بھی ہو تو اس کا متوادل تو کوئی نہیں ہے صحیح باقی جماعتیں مان رہی ہیں اور اس کے بعد عدالتیں ہیں صحیح اس کے بعد نہیں اس کے بعد ٹریبنلز ہے ٹریبنلز اچھا ٹریبنلز کے اندر آپ اس کے اوپر عدالتیں بیٹھی ہوئے ہیں عدالتوں میں کیس آپ لے کے گئے ہوئے ہیں اگر عدالتیں کو فیصلے کرتی ہیں وہ بھی آپ نہیں مانتے اگر اپنے اس کے بعد بھی سیاسی حل نکالنا ہے تو پھر آپ کو سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا نا پھر آپ کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی وہ جماعتیں جنہیں پاکستان کے عوام نے ووٹ دیئے لیکن جو ان کا کلیم ہے کہ ہمیں تیس فیصد ووٹ ملے ہیں تو ستر فیصد ووٹ پر ان کے خلاف بھی آئے ہیں نا ان کا کلیم ہے کہ ہماری سیٹیں چوری ہو گئی خراب ہو گئی چھین لی گئی بھئی جو سیٹیں نہیں چھینی گئی وہ بھی تو پاکستان کے عوام نے وہ ان کو ووٹ دیئے ہیں بلکل صحیح وہ بھی تو سسلیم کریں اور سیاسی قوتیں پارلیمان میں کٹھی بیٹھیں گی تو تب ہی وہاں سے رستیں نکلیں گے اب اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کے ایسے تحصیح کرنا چاہتے ہیں آپ عدالتوں کی نہیں مانتے آپ دوسری سیاسی قوتوں کی مینڈٹ کو تسلیم نہیں کرتے اس رویے کے ساتھ آپ ملک کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور گالی کلوج کے ساتھ آپ کام چلانا چاہیں گے تو یہ جو محاضر آئی ہے یہ آپ کی سیاست کو تو عوام کے اندر زندہ رکھ سکتی ہے لیکن یہ کسی نصبت پیشنف کی طرف نہیں لے جاتے ہیں بلکل بلکل صحیح قیرہ صاحب آپ نے صحیح تجزیہ دیا کہ یہ بلکل کسی کے لیے بھی فائدہ من نہیں ہوگا لیکن ایک اطلاعات بھی ہیں کچھ یہ بھی ایسا ہے کہ یہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے جس طرح آپ نے بولا کہ اپنے ووٹر کو کہ ہم نے یہ سٹینس بلکل نہیں چھوڑ دیا اس لیے یہ اتجاد جاری رکھیں گے لیکن لارجر انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں ہلف اٹھا لیا بیٹھ گئے ہیں ایک صوبے میں حکومت بھی چلا رہے ہیں تو وہ بھی ایک معاملات ہیں کہ لارجر انڈرسٹ جو ہے اس میں وہ بیٹھ بھی گئے ہیں اب معاملات آتے ہیں کہ آپ لوگ یقیناً ابھی تک تو حکومت میں نہیں ہیں اور چیلنجز بہت بڑے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تہہ ہوں گے آج جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت عوام برے حال میں پسی ہوئی ہے پنجاب حکومت نے سب سے بڑا صوبہ ساڑھے بارہ کروڑا کی عوام کا صوبہ انہوں نے بقاعدہ ایک نگے بان پیکج بھی شروع کر دیا اس کے بعد اور عوام کی خدمت بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک آج ہمارے اپنے نائنٹی ٹو چینل کے رپورٹر ہیں سیڈیر کارسپونڈنٹ سمرہ صاحب انہوں نے بقاعدہ ایک خبر بریک کی کہ صوبائی حکومت نے پنجاب حکومت نے خط لکھا ہے وفاق کے وزارت خزانہ کو وفاق میں کہ جی چیف منسٹر صاحبہ کی گاڑی پونے تین کروڑو پہ چاہیے اس کے ٹائر چینج کرنے ہیں اس کے پوشس کروانی ہیں اور یہ اب یہاں پہ فرق دیکھیں کہ کہاں پہ آپ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں غریب جو ہے کہاں پہ ہے کراچی میں لوگ فیملیز کے ساتھ خود سوزی کر رہے ہیں غربت کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے تو ہمیں یہ اور وزیراعظم آج کہہ رہے ہیں انہوں نے بقاعدہ کمیٹی بنا دی انہوں نے کہا ہے کہ جناب کسی بھی طرح جو حکومتی اخراجات ہیں ان کو کم کیا جائے دیکھیں زمیر آپ نے سارے کام کرنے ہیں آپ نے اخراجات کو بھی کم کرنا ہے آپ نے عوام کے ترجیحات کو بھی دیکھنا ہے لیکن گورننس کے اوپر بھی اخراجات ہونے ہیں اب لوگ تو کام نہیں کریں گے اگر ایک گاڑیاں خراب ہیں ایک یا ایک سے زائد گاڑیاں اور بلٹ پروف گاڑیاں ہیں آپ کو پتا ہے ملک کی سیکیورٹی سیچوئیشن جو ہے ان گاڑیوں کے ٹائر اگر واقعی اتنے میں آتے ہیں تو کہ ان گاڑیوں کو کھٹارہ کر کے کھڑا کر دینا چاہیے اور پھر ان کو سوزوکی یا کرولا گاڑیوں میں گھومنا چاہیے کیا سیکیورٹی یہ علاو کرتی ہے اور اگر سیکیورٹی یہ علاو نہیں کرتی تو پھر وہ ریاست کی سرکار کی گاڑیاں ہیں ان پہ جو اخراجات ہوں گے وہ تو کرنے پڑیں گے آپ کو جہازوں میں بھی استعمال کر جہاز بھی استعمال کرنے ہوں گے آپ کو ہیلیکاپٹروں میں بھی جانا ہوگا اور ان اخراجات سے جاستے نہیں خراب ہوتی یہ اگر مصبت کام کے لیے خرچ ہو رہے ہیں تو جو لوگ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں ان کی جانوں کی حفاظت اور ان کو ساولت ورام کرنا یہ بھی یاد رکھی ہے یہ جو ہم اکثر بحث کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ خود کام کرتے ہیں اگر آپ کو بالکل سڑک کے اوپر بیٹھ کے پروگرام کرنے پڑے انوارمنٹ اچھی نہ ہو محول گرم ہو پسینے آ رہے ہو کام خراب ہو تو آپ اچھا شو کر سکیں گے یا آپ کو ایک بہتر سٹوڈیو ایک بہتر انوارمنٹ ایک بہتر آفیس دے کے آپ کی منیجمنٹ آپ سے زیادہ بہتر کام لیتی ہے یہی کام آپ کو ان ساستدانوں سے بھی لینا ہے کس بیروکریسی سے بھی لینا ہے ہاں جہاں اللہ تلالوں کی بات ہے اس کو بالکل روکنا ہے فالتو ایکسپینڈیچر کو روکنا ہے لیکن جو جائز خرچے ہیں ایک بہتر انوارمنٹ ہے اسی میں بیٹھ کے آپ کام کر سکتے ہیں اچھا صحیح بلکل بلکل صحیح اب چیلنج پہ دوبارہ آ جاتے ہیں کل گزشتہ روز میرے پروگرم میں ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب تھے تو آپ کی طرف سے بھی ریپریزنٹیشن تھی اور میں نے پوچھا کہ جی کیونکہ جب انتخابات کا جو محول تھا اس میں بلاول بھٹو صاحب نے بہت کنوینیٹلی کہہ دیا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی تو اس کے بعد آئیں گے یہاں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی پرو لیبر پارٹی ہے تو جو پرائیوٹائزیشن کے ایجنڈے پر چیزیں ہیں وہ ہو جائیں گی تو پھر شاید واپس حکومت میں آئیں گے اس حوالے سے ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب سینیٹر ہیں پی ایم ایل این کے وہ کچھ کہہ رہے تھے میں چاہوں گا کہ وہ ذرا سن لیں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے دوست حالات کیا ہوں گے اس کے بعد اور اگر حالات کچھ بہتر ہوئے تو وہ ضرور میرا خیال ہے اور شمولیت اختیار کریں گے تو پھر میں نے جو بات کی وہ صحیح ہے کہ پرائیوٹائزیشن کا ایجنڈا کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ پرو لیبر ہے وہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر الزام آئے کیونکہ سب سے زیادہ بھرتی ہے انہوں نہیں وہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کی پالیسی پر عمل پڑا جی کائرہ صاحب کرمانی صاحب کہتے ہیں وہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کی پالیسی پر کام زنے سر یہ آنے والے دنوں میں امید کہ حکومت میں آئے کرمانی صاحب پڑے سینر آدمی ہیں بڑا اطرام ہے ان کا لیکن وہ آج کے لدر اپنی جماعت سے بھی کچھ ناراض ہیں اور تھوڑی بہت تلخیان چلتی رہتی ہیں میری گزارش ہے کہ اگر ہم نے یہی کام کرنا ہے حکومت میں شامل ہونے کا تو ہم ابھی بھی شامل ہو کے آئی ایم ایف کی ڈیل سے پہلے بھی شامل ہو سکتے تھے اس میں کیا مرمانہ تھا ہم بیٹھ کے بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ چیزیں نہ ہونی چاہیئے تو یہ بالکل لاجک نہیں ہے تنمانی صاحب اشاد علم نہیں کہ ان کی اپنی جماعت کی طرف سے بھی اور ان کے کافی دوستوں اور بھی دوستوں کی طرف سے یہ خواہش تھی کہ چھوٹی کرنٹ بنا کے اور صورت کے ساتھ فیصلے کرنے کے لیے ایک جماعت کا اقتضاف ہونا چاہیے لہٰذا اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ بسم اللہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ یہ دوگور کی دیئے نا کہ ہم اس وقت حکومت بنوارے ہیں کال حکومت انشاءاللہ کامیاب ہوگی لیکن اگر کامیاب نہیں ہوتی اور پرابلم آتا ہے تو ذمہ داری تو ہم پہ پڑے گی نا بوچ تو ہم پہ آئے تھا آپ تو ہمیں معاف نہیں کریں گے کہ آپ نے حکومت بنوائی اور حکومت میں شیر ہم نہیں لے رہے ہیں یعنی ہم اپنا حکومت کا شیر نہیں لے رہے ہیں زمنداری لے رہے ہیں وہ کیوں لے رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا مسلم ریق کی طرف سے بھی اور باقی دوستوں کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی اس بات کو اگلی کیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ چھوٹی کا بینہ بنا کے اپنی جماعت کو جلدی فیصلے کر کے آپ حکومت چلائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں سر یہ تو ہمارے امکی ام بھی آگئی باپ پارٹی بھی آگئی آپ دیکھیں نا یہ ان کی مجبوریاں ہوں گی ہم نے تو کریڈٹ ہم نے تو ان کو کریڈٹ لینا چاہیے آپ کو ہمیں کہ ہم نے شیر نہیں لیا ان کو اجازت دی ہے کہ آپ دورمنٹ چلائیں کیر ٹیکر سیٹ اپ کے لوگ بھی کانٹینیو کر رہے ہیں اب کیر ٹیکر چیف منسٹر کیر ٹیک وہ اب بقاعدہ وفاقی وزیر داخلہ بھی بن گئے ہیں یہ صحیح ہے لیکن ایک اور تاثر کارا صاحب یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہے اور دو صوبوں میں حکومت سندھ اور بلوچستان میں دو جگہ پہ گورنر بھی مل جائیں گے پنجاب میں حالانکہ میرا موقف ہے کہ اس دفعہ گورنر پنجاب سینٹرل پنجاب سے ہونا چاہیے کیونکہ ساؤتھ میں آپ لوگ تھوڑا کمفرٹیبل ہو گئے ہیں جو بھی ہے اب یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا آپ کا نام بھی بڑا سر فیرس تھا تو لیکن بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کمفرٹیبل اس طرح ہے کہ آئینی عوضے لے کر بیٹھ جائے گی خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو آپ لوگ تو کانٹینیو کریں گے آئینی عوضوں پر دیکھئے معاملات خراب ہو گئے ملک میں ایک کنارکی ہو گئی تو آئینی عوضے وہ کیا چاٹنا ہے ہم نے چا کرنا ہے صحیح کیا آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ان نوزوں کے بھوکے ہیں آصف زرداری صاحب کو جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں زندگی گزارنے کا موقع ملے گا کیا اس سے کم زندگی ہے ان کی آل لیڈی یہ سہولتیں جو آج ان کو ملیں گی یہ ان کو ان کے گھر میں آویلیبل نہیں ہے کیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے وہ صرف سہولتیں جائے کریازہ تو نہیں ہے چیئرمن سینٹ بھی آپ لوگ لینا چاہتے نا یوسیٰ فضا گلانی صاحب کو چیئرمن سینٹ تو ایک الیکٹڈ آفیس ہے کسی نے تو بننا ہے وہ ہماری جماعت کی اکثریت ہے وہاں پہ ہمارا حق ہے ہمیں بننے چاہیے تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ سابق کیر ٹیکر وزیر آزم نواراللہ کاکر صاحب کے لیے جگہ خالی رکھی جائے وہ معاملہ تیہ ہو گیا ختم ہو گیا نہیں سر مجھے تو نہیں پتا ہے اس بات کا جو آپ فرما رہے ہیں یہ بات کہیں کہاں کہی کہی کس نے کہی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہماری اکثریت ہے مسلم لیگ ہمارے پرنسپل موقف کو سپورٹ کرتی ہے قومی اسمبلی میں ان کی ایک سریعت تھی ہم نے ان کو کہا کے دی آپ کا حق بنتا ہے آپ بنائیے اپنے حقوں صحیح 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 بہت 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 شکریہ کامرزمن کائرہ صاحب آپ کے وقت کا ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر فررق سلیم صاحب اور سائی ایف سی کے معاملات اور مواشی صورتحال پر کا جائزہ لیں گے سٹے ویڈا اس ویڈکم بیک ناظرین ناظرین میں جوائن کی ہے ڈاکٹر فررق سلیم صاحب باہر مواشی آتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب یہ اب یقینا حکومت سازی ہو چکی ہوئی ہے معاملات جو ہیں اب آگے بڑھے اور چیلنج آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا مواشی ہے اور اس کے لیے سائی ایف سی نے جو گراؤن بنایا ہوئے اس کو پرسو کرنا ہے اس کے اوپر چلنا ہے اور آج بھی جو ہمارے وزیریں اطلاعات ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہی کہا کہ جناب سائی ایف سی کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پر کام ویسے ہی شروع مطلب جاری ہے اور اب اس کو ہیکٹیکلی پرسو کرنا ہے اور آئی ایم ایف کا بھی معاملات ہے اب وہ کل سے آ رہے ہیں اور پھر سٹینڈ بائی رینجمنٹ کے تحت لاس ٹرانس جو ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کا ملنا ہے اس پر بھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب معاملات ہم بہتری کی طرف جاتی دیکھ رہے ہیں سر دیکھیں دو سب سے بڑے چیلنجز ہیں ضمیر صاحب ایک تو چوبیس کروڑ پاکستانیوں کو جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ مہنگائی کا حکومتی اراد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ صرف ایک سال کے اندر گیس کی قیمت میں پانچ سو ستر فیصد ادافہ ہوا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں آٹھا جو ہے وہ ساٹھ فیصد مہنگا ہے چینی چالیس فیصد مہنگی ہے اب اب اندازہ کریں کہ اگر کسی کی تنخواہ میں ادافہ ہوا بھی ہے تو وہ آٹھ دیس پرسنٹ ہوتا ہے تو اگر آٹھے کی قیمت میں ساٹھ فیصد ادافہ ہو گیا اور گیس کی قیمت میں پانچ سو ستر فیصد ادافہ ہو گیا تو پھر یہ معاملہ کیسے بنے گا کیسے چلے گا تو پہلے تو مہنگائی کا ایشو ہے جو نئی حکومت کو سول کرنا ہوگا اور دوسرا معاملہ ہے ڈالرز کے فقدان کے حوالے سے اب آپ سوچئے کہ اگلے تین مہینوں میں جو اپریل میئی اور جون کے مہینے ہیں اس میں پاکستان نے کوئی ساڑھے چار ارب ڈالر کی پیمنٹس کرنی ہے اور اس وقت سٹیٹ بینک کے پاس خزانہ ہے کوئی آٹھ ارب ڈالر کا جس میں سے چار ارب کا پیمنٹ ہو جائے گی اور اگر آپ سوچئے کہ بارہ مہینوں کی پیمنٹ ہے تو وہ کوئی پچیس ارب ڈالر کی لائیبیلٹیز ہیں جو حکومت نے سٹیٹ بینک نے پی کرنی ہے تو یہ دو سب سے بڑے چیلنجز ہیں مہنگائی کا اور ڈالرز کے فقدان کا اور ڈالر کا فقدان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے وغیر پورا نہیں ہو سکتا تو we cannot live without the آئی ایم ایف صحیح ڈالرز اب ایس ای ایف سی نے جو نیشلی جو جو کام کیے تھے وہ یہ تھا کہ جی جو ہورڈنگز ہو رہی ہیں اس کو چیک کیا ڈالر کی جو فلائٹ ٹی اس کو چیک کیا سمگلنگ کو چیک کیا جو بیسک جو سٹرکچل پرابلم سے ان کو اڈریس کیا اب بیسک جو ہے ایس ای ایف سی کے تحت انویسمنٹ کو لے کے آنا ہے تو اس پہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کافی بیش مطلب پیشرف جو ہوئی ہے وہ ابھی تک تو کافی اچھی ہوئی ہے اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ اب آیا ہے جس میں محمد اورنگزیب صاحب اس کو لیڈ کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم جو ٹارگٹس ہیں ایس ای ایف سی کے تحت وہ اچیف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اب زمیر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ منسٹری آف فائننس جو ہے اس کے اندر ایک نیا موڈل کا تجربہ ہونے چلا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنسلٹیٹیو پروسس یعنی کہ کوئی ایک صاحب نہیں ہوں گے جو ساری فیصلہ سازی کریں گے یہاں پہ منسٹری آف فائننس ہوں گے ان کے ساتھ ایس ای ایف سی کاملہ ہوگا ان کے ساتھ ان کے ایڈوائزر یا ان کے مشیر ہوں گے اور کنسلٹیٹیو پروسس سے آگے بڑھا جائے گا ابھی دو تین چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ بڑی بنیادی ہیں ابھی ایس ای ای ایف سی یہ کہہ رہی ہے کہ جو گرانٹس یا سبسیڈیز یا بینظیر انکم سپورٹ فنڈ کے پروگرام کے تحت صوبوں میں بانٹا جاتا ہے وہ سارا کا سارا بہت جو ہے وہ فیڈرل لیول کے اوپر ہے اگر سارے چار سو روپیہ بانٹنا ہے اگر نوے لاکھ پاکستانیوں کا جو سٹائپنڈ ہے مہینے کا وہ دینا ہے تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ تو صوبوں میں رہتے ہیں وہ اسلام آباد میں تو نہیں رہتے اور ان کا بہت سارا جو ہے وہ فیڈرل حکومت یا وفاقی بجٹ کی اوپر ہے اس کے اوپر کافی میں سمجھ رہا ہوں کہ پیشرفت ہوئی ہے جو مزید پیشرفت ہونی باقی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینس کا بجٹ اور جو ڈیٹ سرویسنگ ہے جو کردے کی واپسی ہے اس کے اوپر بھی سیملر سٹیپس ہونی چاہیے اگر وفاقی حکومت یا وفاقی بجٹ جو ہے وہ اٹھارہ سو ارب روپیہ دفاع کے لیے دے رہا ہے تو وہ دفاع صرف اسلام آباد کا تو نہیں ہو رہا وہ دفاع تو پورے پاکستان کا ہو رہا تو اس میں صوبوں کو شرکت کرنا ضروری ہونا چاہیے صحیح اسی طرح آٹھ ہزار ارب جو ہے وہ ڈیٹ سرویسنگ میں کردوں کی اماد میں واپس کیا جا رہا ہے تو جو ڈیٹ لیا گیا تھا وہ صرف اسلام آباد کے اوپر تو خرچ نہیں ہوا تھا وہ پورے پاکستان کے اوپر خرچ ہوا تھا تو یہ چیزیں ہیں جن کو ایسے ایسی ایپسی یہ تو آپ اچھی پیش رفت ہے دوسرا ہم نے دیکھا جس طرح ایسی ایپسی کے جو انیشل ان کے سٹیپس ہے جس طرح ڈالر کی فلائٹ کو انہیں کیپچر کیا اب ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ ٹیکس آپ نے کیسے بڑھانا ہے اور ہم نے اہماری اطلاعات ہی ہیں کہ ایسی ایپسی کی انپٹس اس میں بھی آ رہی ہیں کہ ریٹیلر لیول پہ ٹیکس جس طرح دکاندار بہت بڑی بڑے شاپنگ مالز جو ہیں مارکٹس ہیں مارکٹ سینٹرز ہیں بہت بڑے بڑے جو ان کا پوٹینچل ہے اس سے وہ اس کا ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہم لے پاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ تھوڑی سی مدد ملے گی کیونکہ بیسک تو ہمارا جو سٹے ہے وہ تو ریونیو کے اوپر ہے نا اگر ریونیو جنریٹ ہوگا تو ہم یہ باقی سب کچھ کر سکیں گے یقینا ہمیں چاہیے انویسمنٹ بھی چاہیے ہمیں ڈالرز کا انفلو بھی چاہیے ایکسپورٹس ہمیں انہائنس کرنی ہے تو اس اس ایریا میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ پرائیم سٹر نے کہا ہے کہ وہ ٹیکس بڑھانا نہیں چاہتے ٹیکس بیس بڑھانا چاہتے ہیں وہی کہ زمیر صاحب میرا موقف ٹیکس کے حوالے سے ذرا فرق ہے میری اپینین میں پاکستان کا ہر پاکستانی بچہ بڑھا مرد اور عورت ٹیکس نیٹ کے اندر آلیڈی شامل ہے اور وہ ٹیکس دے رہا ہے دیکھئے کوئی اسی فیصل کے قریب ہمارے جو ٹیکس ہیں وہ انڈریکٹ ٹیکس ہیں اور ہر پاکستانی اس انڈریکٹ ٹیکس کا حصہ ہے آج سے کوئی بارہ سال پہلے جو ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا وہ پندرہ سو ارب کا ہوتا تھا اور اس سال حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ساڑھے نو ہزار ارب کا ٹیکس اکٹھا ہوگا تو ٹیکس تو بہت ہی تیزی سے بڑھا ہے ملک کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا اصل فوکس جو ہے وہ حکومت کے اخراجات کم کرنے پہ ہونا چاہیے ٹیکس بڑھانے پہ نہیں ہونا چاہیے اگر حکومت آپ سے اور مجھ سے ٹیکس کٹھا کر کے اور نوے ارب روپے کا پی آئیے میں نقصان کر دیتی ہے اگر وہ چار ہزار ارب کا نقصان کر دیتی ہے باقی سٹیٹ ہون انٹرپائیز میں تو پھر ٹیکس بڑھانے کا کیا فائدہ ہو تو یہاں پہ حکومتی اخراجات کم کرنے کی اوپر فوکس ہونا چاہیے میرے نزدیک ٹیکس بڑھانے کی اوپر فوکس نہیں ہونا چاہیے نہیں نہیں ڈاکس صاحب میں نے یہی کہا تھا کہ lower the tax rate and increase the revenue مطلب کہ آپ ٹیکس کو ریٹ کو کم کریں اور اس کا بیس بڑھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگ ٹیکس دیں یہ اس فارمولے پہ جو ہے وہ بات کی جاری ہے پرائم انسٹر نے بھی شاید یہی کہا تھا دو روز قبل جی سمیر صاحب میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک پاکستانی ہر پاکستانی جو ہے وہ ٹیکس کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہے ڈریکٹ ٹیکسیشن یقینی طور پر کم ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے بجٹ کا جو حصہ ہے اسی فیزر ٹیکس کا وہ تو انڈریکٹ ٹیکس ہے اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ ٹیکس دیتے ہیں اگر آپ کے گھر گیس کا کنیکشن ہے تو آپ ٹیکس دیتے ہیں جب آپ پیٹرول بھروانے جاتے ہیں تو آپ سانٹھ روپے لیٹر ٹیکس دیتے ہیں اگر آپ بیجی کا بل دے رہے ہیں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں تو ٹیکس تو ہر پاکستانی دے رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ اور میں جو ٹیکس دیتے ہیں حکومت کے خزانے میں جاتا ہے حکومت اس کو ڈبو دیتی ہے یا پاکستان سٹیل میں ڈبو دیتی ہے یا پی آئیے میں ڈبو دیتی ہے یا پاکیسن سکیٹ آر میں جب ہوتے ہیں پھر وہ ٹیکس ایویڈرز ہیں کون سے جن کا ہم سال ہا سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس ایویڈرز ہیں مارکٹ مطلب جسنا لاہور کی لیبریٹی مارکٹ کے متعلق آ جاتا ہے کہ جتنا پوٹنشل وہاں سے ٹیکس کٹھے کرنے کا ہے اس کا وہ ٹین پرسن یا ٹوینٹی پرسن بھی نہیں دیتے ہیں کہ یہ اب ہم ڈیریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر آ گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیریکٹ ٹیکسیشن کا جو بھوج ہے وہ جتنا کوئی غریب ہے اس کے اوپر زیادہ پڑھ رہا ہے جتنا کوئی امیر ہے اس کے اوپر کم پڑھ رہا ہے تو فیر ٹیکسیشن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس ہو رہا ہے لیکن فیرلی ٹیکس نہیں ہے جتنا جو غریب فیملیز ہیں یا کم آمدھن والی فیملیز ہیں ان کے اوپر ڈسپورپریشنیٹلی زیادہ ٹیکس ہے تو ٹیکس کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ انفیر یا انفیر ٹیکس جن کا ایشو ہے تو ٹیکس پالیسی کو درست کرنا چاہیے لیکن فوکس دوبارہ سے میں ہوئی کہ حکومتی اخراجات پر فوکس ہونا چاہیے صحیح ڈاکٹر صاحب اب یہ سٹارف لیول جو ہے وہ ڈسکشنز کل سے شروع ہو جائیں گی چودہ سے اٹھارہ تاریخ تک آج آئی و ایف کی ٹیم پہنچ جائے گی وہ اس پہ ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر لینے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ یہی جو ڈائلوگ ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہا ہے یہی اگلے پروگرام کے لیے کانٹینیو کرے گا یا اس کے لیے فریش کوئی آئیں گے جس کو آپ کہتے ہیں کہ نئی کوئی ٹی و آرز آئیں گے دیکھیں نئے پروگرام کے لیے پاکستان کی طرف سے ایک فریش برخواست دینی ہوگی ایک نئی ریکویسٹ ہم دیں گے آئی ایم ایف کو کہ ہم نئے پروگرام کرنا چاہتے ہیں اس میں میرے خیال میں کہ پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں بالکل کلیر ہونا چاہیے کہ ماضی میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں ہمارا جو ریلیشنشپ آئی ایم ایف کے ساتھ رہا ہے وہ اچھا نہیں رہا اس میں ہم چیزیں چھپاتے بھی رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ فیوچر میں ہمیں آئی ایم ایف سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ریلیشنشپ کو دوبارہ سے دیکھنا ہوگا اثر نوہ اس کی طرف دیکھنا ہوگا ہمیں اپنی خلطیاں قبول کر لیں ہمیں یہ قبول کر لیں کہ آئی ایم ایف سے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے پھر ایک پریٹیپل پروگرام جس کے اوپر پاکستان عمل درامت کر سکتا ہے خاص طور پر پاور سیکٹر کے حوالے سے جہاں پہ تین ہزار ارب کا گردشی کردہ بھی 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 کھڑا ہو گیا ہے کوئی تین ہزار کا گردشی کردہ جیس بھی کھڑا ہو گیا ہے اس کو کس طرح کم کرنا ہے اس کا اٹریٹیپل پروگرام دینا ہوگا پھر بجٹ کا خسارہ پاکستان کی تاریخ کا پلان تہین اچھا ڈاکٹ صاحب صحیح ڈاکٹ صاحب یقینا یہ معاملات تو ہیں ہمیں چاہیے لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں بیل ٹائٹننگ اور کرنی پڑے گی عام آدمی کو تھوڑا سا اور سفر کرنا پڑے گا جب ہم آئندہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے جی میرا خدشہ یہ ہے کہ ابھی مشکل وقت جو ہے ایس اہیڈ آف اس ناٹ بیہائنڈ اس ابھی مشکل وقت آنا باقی ہے اکرد روپے کی قیمت پر ڈالر کے سامنے جو ہے وہ گلتی ہے تو پھر آپ دیکھئے کہ جتنی بھی ایمپورٹس ہوتی ہیں پاکستان کے اندر اس کی قیمت جو ہے ان کی قیمت جو ہے وہ پڑ جائے گی ابھی کوئی ڈھائی تین بلین ڈالر کی ایمپورٹ کا بل جو ہے وہ سٹیٹ بینک نے روک کے رکھا ہے اور آئی ایم ایف جب آئے گا ہم اس کے پیکنج کا حصہ بنیں گے تو وہ جکینی طور پر کہے گا کہ آپ روپے اور ڈالر کو فری فلوٹ کریں اور آزادی ہو ایمپورٹرز کو اور ایکسپورٹرز کو دونوں کو جس کے نتیجے میں ممکنات میں سے ہے کہ پاکستانی روپے کی جو ویلیو ہیں وہ ڈالر کے سامنے گرے اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی جو ہے وہ سامنے آئے تو ابھی مشکل وقت جو ہے وہ پاکستانیوں کو دیکھنا باقی ہے دیکھنا باقی ہے ڈاکٹر صاحب ایک ابھی حال ہی میں ایک خط لکھا گیا ایک جماعت کی جانب سے آئی ایم ایف کو اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ جی آپ یہ ذرا ایویلویٹ کریں انویسٹیگیٹ کریں اور فرنزک کرائیں اور ریزلٹس وغیرہ کا اور اس کے بعد خیر وہ معاملہ تو چلی رہا تھا تو اب جو اطلاع آئی ہے کہ جی ایس پی پلس ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یورپین یونین کو اسی پارٹی کی جانب سے یہ اگر ہمارا انٹرنلی یہاں پہ اگر اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہیں گی تو پھر ہمیں جو ورلڈ ہے وہ کس طرح دیکھے گا کہ جی یہاں تو یہ یہاں پہ تو ایک ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ ختم کر دیں یہ آپ کنسیشن نہ دیں یہ نہ کریں زمیرز اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کا ایک چارٹر ہوتا ہے وہ اپنے آرٹیکلز ان اگریمنٹ کے تحت چلائے جاتے ہیں آج سے کوئی اٹھتر سال پہلے جو آرٹیکلز ان اگریمنٹ بنا تھا آئی ایم ایف کا اس کے تحت آئی ایم ایف کے پاس کسی قسم کی کوئی مہارت نہیں ہے الیکشن کے ریزرٹس کی طرف دیکھنے کے لیے یا کوئی سیاستی جو ہے پیش رفت دیکھنے کے لیے کسی کے ملک کے اندر ان کا جو رول ہے وہ بڑا کلیر ہے اور وہ یہ ہے جو پرموٹ انٹرنیشنل مانٹری کو آپوریشن یعنی کہ مالیاتی جو آپوریشن ہے عالمی لیول پر اس کو انہوں نے تقریب پہنچانی اس کو بڑھانا ہے تو آئی ایم ایف کے پاس کسی قسم کی کوئی مہارت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے الیکشنز کو دیکھ سکے اس نے جواب بھی دے دیا ہے کہ وہ نیکسٹ حکومت جو بھی بنے گی اس کے ساتھ وہ نگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہے اسی طرح میرا یہ خیال ہے کہ جو یورپین یونین ہے وہ پاکستان کے دومیسٹک پولیٹیکل مسئلے جو ہیں ان کے اوپر نہیں جائے گی کہ ایک سیاسی جماعت نے کوئی شقایت کر دی لیکن جو نیت ہے پی ٹی آئی کی ان خطوط کے پیچھے وہ لگتا ایسے ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کہ کسی قسم کی سیاسی سکور پیپنگ کر لیں وہ پورے ملک کا نقصان کرنے کے لیے تیار ہے دیکھئے اگر آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ کچھ سختی بردتا ہے یا جی ایس پی پلس کے اوپر کوئی افیکٹ آتا ہے تو اس کا نقصان تو چودیس کروڑ پاکستانیوں کو ہوگا آپ کو اور مجھے ہوگا بلکل ڈاکٹ سب ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی بانی پی ٹی آئی انہوں نے بھی کسی بقاعدہ جلسے میں کھڑا ہو کے کہا تھا کہ یہاں پہ چور بیٹھے میں یہ ہے تو وہ یورپین یونین کو بھی اڈریس کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر اس کو کلائریفائی بھی کیا تھا تو یہ جو ہے یہ آلٹی میٹلی تو جس طرح آپ نے کہا نقصان دے ہے ملک کے لیے تو ان چیزوں کو روکا کیسے جا سکتا ہے کہ بھئی آپ بھی آج دیکھیں جو ان کے کے پی کے چیف منسٹر وہ آ کے مل بھی گئے پلاننگ میں اور وہاں پہ انہوں نے ایک بقاعدہ ورکنگ کے لیے ایک جو فیوچر ایجنڈا بھی رکھا ہے سامنے دیکھیں اس سے ریپیوٹیشن کے اوپر نقصان ہوتا ہے پاکستان کے امیج جو حالی امیج ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئی میں کچھ بھی کرنے والا ہے میں یہ بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ یورپین یونین والے جو ہیں وہ اوپر ٹی ٹی تو اس کے اوپر کچھ عمل درامت کریں گے عمل درامت کریں گے صحیح بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فروس سلیم صاحب آپ کے وقت کا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ